بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پہ کامیہ تھی کس طرح سے کیا حکمت اعملی تھی ہمارے ریپورٹرز خاصی گہری نظر رکھتے ہیں اس تمام تر معاملے پہ آج کچھ موسم تبدیل بھی ہے لیکن وہ والی گرمی نہیں ہے کیونکہ اب آگے موسم تبدیل ہونا ہے تو اب وہ کچھ موسم کی تبدیلی کا احساس بھی ہو رہا ہے سو دعا یہی ہے کہ یہ تبدیلی خوشگوار ہو بارش کے بعد جہاں کہیں پانی ہوتا ہے بارش کا ڈینگی کا بہت زیادہ خطر ہے اور ڈینگی کیسز بھی دھڑا دھڑ جو ہے ان میں اضافہ ہو رہا ہے سب آپ نے کرنا کیا ہے جہاں کہیں بارش کا پانی ہے پلیز اس کو نکالیں اپنے گھروں پہ چھتوں پہ خاص طور پر دھیان رکھیں تاکہ ہم سب نحفوظ رہ سکے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کی ٹاپ سٹوری سے خبریں ہیں نگران وزیراعلا کی چین سے لاہور کی نگرانی افسران کو بارشی پانی کے فوری نکاسی کا حکم ایل ڈی اے ملازمین کو عزویات کی فراہمی میں شفافیت لانے کا فیصلہ بائی ستمبر تک ایف آر سی جمع کرانے کا حکم سیف سیٹی کے ہیٹ میپ سے جرائن پیشہ افراد کے نگرانی سیف سیٹی کیمروں سے ون پائیف کال پر فوری رسپانس نرسنگ کالیجز کے ہوسٹل کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ ہوسٹل کی تزین اورائش پر چاریس ضرورتے فرش اچھا جی یہ ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز خبروں کی ڈیٹیلز کے لیے ہمارے ساتھ ہماری سینئر ریپورٹرز موجود ہیں عمران یونس اور دورین آیاب نے جوئن کیا اسلام علیکم عمران یونس اور دورین آیاب آپ سے میں آغاز کر لیتی ہوں کیونکہ کل ہم آلموس شو میں دو تین دفعہ آپ کا بیپر بھی کر چکے تھے بارش کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا سی ایم صاحب کس طرح سے کنسرن رہے وہ بھی میں جانوں گی اوور آل کل بتائیے گا بارش کی کیا سیٹویشن تھی کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس جو تھا جب آفیس آئے تو بہت زیادہ پانی تھا جب میں گئی تو حالات قدرے بہتر تھے کیا صورتحال رہیتا ہے صاحب یہ نا لاہور شہر مکس میں ایک چھو چکا ہے ہم نے یہ کئی دفعہ تجویز دینے کی کوشش کیا کہ لاہور میں ہے جو بہت سارے ایشوز میں آپ کہتے ہیں نے جی کہ یہ واسا کا مسئلہ ہے یہ کنٹومینٹ کا ہے یہ ایم سیل کا ہے آپ کو ون وینڈو ہو جانی چاہیے خاص طرح پر بیلڈنگ کنٹرول میں آپ کے یہ واتن رسیور ایشو میں کہ ایک ہی راہ ضمیدان ہو آپ کسی طرف دیکھیں نا آپ کو میں بڑی آسانی سے مثال دے سکتا ہوں گلبرک کا لیبرٹی کا جو معاملہ ہے اور اس کے ساتھ کذافی سٹیٹیان یہ واسا کے کنٹرولمنٹ نہیں ہے لیکن واسا وہاں پہ اپنے مشینری بھی لگاتا ہے وہاں پہ لوگوں کی تنقید بھی سنتا ہے وہاں سے پانی بھی نکالتا ہے جو باریش ہوتی ہے کرنا پڑتا ہے اسی طرح وارٹن روڈ واسا کے جو اڈکشن نہیں ہے لیکن پوری وارٹن روڈ پہ یہاں یہاں تک پانی ہوتا ہے وہاں پہ بھی واسا کو مشینری لگا کے نکالنا پڑتا ہے پیکجیز مول کے سامنے کیا حالات ہوتی ہیں ہمارے انڈسٹری سٹیٹس واسا کی جو اڈکشن نہیں ہے یہاں پہ کیا حالات ہوتے ہیں بلکہ بہت ایسی جگہ ہیں جہاں پہ واسا کی جو اڈکشن نہیں ہے لیکن لوگ واسا کو کوس تھے ہیں اب بات ایکچل کیا ہے ایکچل بات یہ ہے کہ لاہور شہر میں پانی کا نظام جو ہے وہ اپنی طرف لیکن جو نکاسے کا نظام ہے وہ بسیدہ ہو چکا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے انیس سو پجتر سے پہلے کا نظام لگایا ہوا ہے سارا اور پجتر سے پہلے پہلے بہت ایسی جگہ بھی ہے جس میں انیس سو پنتالیس کا نظام چال رہا ہے لہور میں کچھ ایسی جگہ بھی ہیں اب اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ایک وقت تھا کہ ہمیں کوئی ستر اسی کروڑ مجھے یاد پڑتا ہے کہ چاہیے ہوتا ہے اب تو بات گئی ہے عربوں اب تو بات ہے جی آپ پندرہ بیس عرب بھی لگا لیں تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا سسٹم اتنا زیادہ ڈپرائیو ہو سکا ہے ایل ڈی اے کے سامنے روڈ آئے روز بیٹھ جاتی ہے جوہور ٹاؤن تو مسلسل گڑوں کا اور پوٹ جو فیلیر ہیں ان کا وہ بن چکا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ایک گاڑی میں عورت جاری تھی بچے ساتھ بیٹھے تو گاڑی تو بالکل ہی یوں چل گی رہا اس عورت کے حال کیا ہوگا ہے شکر اس کو خدا نہ خاصتا ہارٹ ٹیک نہیں ہو گیا بلکل اور اس طرح کے مسائل اب ہونے شروع ہو گئے ہیں لاہور شہر میں اس پہ کابو کرنے بھی ہو رہا تھے کل جو ہوا ہے پونے چار بجے باریس سٹارٹ ہوئی ہے وہ باریس جاری رہی ہے دوپہر تک تک ہی بند اور آٹھ گھنٹے مسلسل باریس دو سو میلی میٹر کروس کر گئے اور یہ اتنی شدید باریس تھی میں اس لئے فگر بتا رہا ہوں کہ یہ کہیں بھی بھی ہوتی چاہے وہ پیرس تھا چاہے وہ اٹلی تھا چاہے وہ کوئی ملک بھی ہوتا وہاں پہ پانی جمع ہوتا آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنیشنل خبریں آپ نے دیکھی ہوں کہ پیرس پہ پانی آ گیا گلیاں ڈوب گیا تلاب بن گیا جرمنی میں پانی آ گیا گلیاں ڈوب گیا تلاب بن گیا یہ وہ بارش تھی اتنی انٹینسٹی کے ساتھ اتنی ڈیوریشن کے ساتھ جس میں پانی کو نکالنا مشکل ہوتا ہے میں نے کل بھی اپنی بیپر میں کہا آج بھی کہوں گا عمران کرتے رہے ہیں بیٹ عمران اتفاق کریں گے کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے سسٹم سے پانی کھینچنا ڈیسپوزل کے ذریعے پانی نکالنا impossible ہوتا ہے بہت آئیڈیل سٹیوشن ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے ورنہ سسٹم پانی نہیں لے رہا ہوتا کیونکہ تیزی کے ساتھ اس میں پانی فلش ہو رہا ہوتا ہے اور وہ آگے نکالنا بھی گنجائش نہیں رکھتا اس کے لئے بارش کا رکھنا یا وقفہ آنا ضروری ہوتا ہے جیسے ہی وقفہ آیا جیسے ہی بارشوں کی آپ نے خود دیکھا کہ پانی سسٹم نے لینا شکر دیا لیکن دیورنگ رینج سسٹم پانی نہیں لیتا اب کل میں جہاں ریپورٹنگ میری ذمہ داری تھی اللہو گولچکر جہور ٹاؤن وہاں پہ مشینیں لگا کے وہ کھڑے تھے مشین چلانی رہے تھے لوگ کھڑے تھے واسا کے صرف وہ ڈنڈے بیچ میں ماری جا رہے تھے ہاں وہ بھی ویٹ کر رہے تھے تو ہمیں ایک سسٹم بسیدہ ہو چکے دوسرا ہماری کپیسٹی بارش کے دوران نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسی ٹکنالوجی نہیں آئے کہ ہم بارش دوران پانی کھینج کے اس کو کسی میجر ڈسپوزل میں ڈال کے راوی میں پھینگتے ہیں ہمارے پاس ٹریٹمنٹ سسٹم نہیں ہے کہ ہم پانی کی ڈرینوں میں جو بن چکی ہیں جو بارشی پانی کے نکاز کی ہوتی تھی ان کو پانی نکالنے کے لئے ہم ان کا ٹریٹمنٹ کریں اور پھر پانی راوی میں ڈالیں یا ہم ڈرینی سسٹم جو ہمارا اپنا ہے گھروں کا اس کا پانی ٹریٹ کر کے راوی میں ڈالیں اب جب ہمارا سسٹم بھی فری نہیں ہوگا مجھے بتائیں تو آپ پانی کیسے لیں گے پھر ہم اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے کہ بارش ہو رہی ہے تو یار ہم پانی کا کم استعمال کریں کیونکہ جتنا پانی ہم سسٹم میں گھروں میں استعمال کریں کہ پھینکیں گے اتنا بارشی پانی کے نکاسی میں مشکل ہوگی باہر یہ بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ بارش کا دران لوگ زیادہ نہاتے نہیں بارش کا وہ پانی کا بہت زیادہ گھروں میں استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بارشی پانی کو رستہ ملیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ صرف یہ کہہ رہتے ہیں واسا نے کام نہیں کیا فلا مندے نے کام نہیں کیا تو بھلات جو ہیں وہ پھر آپ کو خود بھی تھوڑا سا اپنا کانٹریبیشن بھی کرنا پڑتا ہے کیا صورتحال کلا اپنے فیس دیکھیں جی صورتحال تو آپ کو پتا ہے کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ تمام ریپورٹرز جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے پانی میں کھڑے ہوکے جو ہے وہ لائف وغیرہ جو ہے وہ دیتے رہے ریپورٹنگ جو ہے وہ کرتے رہیں میں ایک بالٹاؤن کے علاقوں میں تھا اور وہاں پر صورتحال جو ہے وہ ویسے ہی تھی جس طرح دورے نیاب نے بتایا یہاں پر ایک دو چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ واسا ہم بھی اپنے بیپر میں کہتے ہیں کہ واسا اور دیگر جو ادارے ہیں وہ ابھی تک پانی کے نکاس میں ناکام دکھائی گئے رہے ہیں بات یہ ہے کہ جب تک بارش رکھتی نہیں نا تب تک ہم محکموں کا ٹائم جو ہے وہ نہیں کاؤنٹ کر سکتے کہ جی وہ کام وہ ابھی تک پانی نہیں مکانا کاؤنٹ کی کار کر رکی کیا ہے کیا نہیں کل جو بارش ہوئی وہ واقعی جتنی وہ تیز بارش تھی اور وقتاں فوقتاں ہوتی رہی میں ایک بار ٹاؤن میں بھی جب میں نے وہ ایک مجھ سلسل ویالا سپنج ہوتا نا وہ تھوڑا سا میں نے دو ڈھائی بجے کے لیے بھی وہاں پر جو ہے وہ لائیو کیا تو تب بھی میں کھڑا تھا اور بارش پھر سٹارٹ ہوگی میں نے کہا یہ پتہ نہیں کب رکے گی تو بہرحال اب بات یہ بھی ہے کہ پانی اگر ایک جگہ سے نکالیں گے تو پھینکیں گے کہاں پہ سسٹم کی بات کرتے ہیں دوہزار آٹھ میں جب مجھے بلدیات کی بیٹ ملی انا تو میں نے جب سارا سسٹم جو ہے وہ پڑا تو مجھے ایک بڑی اچھی چیز لگی ہمارے اس بلدیاتی سسٹم میں کہ یہاں پر کچھ لائنیں بنائی گئی تھی جو کہ صرف بارشی پانی کے لیے تھی تو میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے جو مقصوص تھی صرف بارشی پانی ان لائنوں میں آئے گا ان ڈرینز میں آئے گا اور وہ جو ہے وہ راوی میں جائے گی یا کسی پارک میں پھینک دی جائے گی اس طرح وہ جب شہر میں وہ لائنیں دیکھی تو وہ تو ختم ہو گئی ہوئی کہیں نہیں ملی وہ ساری جو ہے وہ سیوریج میں منتقل جو ہے وہ کر دی گئی اب سسٹم وہ سیدھا ہونے کے حوالے سے جس طرح دورے نیا بات کر رہے ہیں میں اور مثال دیتا ہوں کہ علامہ اقبال ٹاؤن میں ایسے علاقے تھے جہاں پر 35 سال سے ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہی نہیں ہوا تھا اور اب اگر وہاں پر ڈرینیج سسٹم تبدیل ہوا ہے تو اس کے باوجود وہاں پر پانی جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے ملت بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک علاقے کا سسٹم ٹھیک کر دیتے ہیں تو وہ آبیسلی وہ لینکڈ ہے اگلے علاقے میں اس سے اگلے علاقے میں جب تک آپ پورے لاہور کا ڈرینیج سسٹم بہتر نہیں کریں گے جس کے لئے آپ کو ایک بڑی رقم جو ہے وہ چاہیے جب تک پورے شہر کا سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے یہ صورتحال جوں کی تو رہے گی البتہ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ پورے شہر کا یہ سسٹم ٹھیک کر سکیں سی ایم صاحب کل بڑے کنسرن رہے اس پہ بھی آئیں گے لیکن دورے نا میں آپ سے ایک چیز جانا چاہوں گی میں نے جن جن علاقوں سے کل نقاسی آپ دیکھی شادمان سمنہ باد دو تین علاقے جو میں نے خود وزٹ کیے پانی نکلنے کے بعد جتنا گن تھا کورا تھا اس کے لئے کیا ہوئی میں ابھی آ رہا ہوں بیکھے والے موڑ پہ آپ یقین جانے ابھی تک بارشی پانی کھڑا ہے دیکھیں اس میں نہ انہا لاہور ویس منیجمنٹ کو کردار ادا کرنا چاہیے جب پانی نکل جاتا ہے تو اس کے بعد سلش کلیر کرنا اور جو کورا کرکٹ اس پہ دوران فس جاتا ہے گلی گریٹنگز میں نالیوں میں باقی وہ سب کلیر کرنا ہے الگویمسی کی جمعہ داری ہے ہم انفورچنیٹ نہیں کرتے اب ہمارا فوکس کیا ہے وزیراعالہ نے پچھلی دو بارشوں میں انڈرپاسیز پہ بڑا فوکس کیا کل انڈرپاسیز پہ پانی نہیں کھڑا ہو گیا باقی بڑے شہر میں پانی وجود تھا کل کلمہ انڈرپاس پہ نہیں تھا موبین شہید انڈرپاس پہ نہیں تھا میجر انڈرپاسیز پہ جو ہے وہ پرابلم نہیں تھی تھوڑی درجی نہ انڈرپاس پہ پرابلم ہائی گی یعنی سی ایم صاحب نے باہر بیٹھ کے بھی تمام چیزوں پر نظر رکھی کل وہ سٹارٹ ہی میرا خالہ غاز انہوں نے چائنا تو پہلے اپنے کام بعد میں سٹارٹ کی انہوں نے سب سے پہلے کوئی بیرکریسی کو مترک کیا جس میں کمیشنر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مترک نظر آئے کمیشنر نظر آئے وزرہ جو پاکستان میں ہے چار تو ساتھ گئے ہوئے باقی جو وزرہ ہیں وہ بھی مترک نظر آئے ایم ڈی واسا تو آلیڈی ویسے میں ان کی کرتا لیکن ہم نے جب بارش ہوتی ہے تو وہ خود آخود ان کے قدم جو ہے نا ان کو بار لے جاتے ہیں اور پہلی جو پکچر ہے جب پہلی جو ان کی اپ ڈیٹ ہے نا وہ ہمیں آ جاتی ہے کہ یہ ایم ڈی سا فیلڈ میں نکلائے ہیں اب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی بارش کے دور پانی تو نکل نہیں سکتا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ پانی نکلا نکلے ایم ڈی واسا سڑک ہونا چاہیے ٹیم آپ کی متحرک کو پتا ہو کے جی تیاری ہو رہی ہے اور اس میں صرف واسا جب بارش ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار صرف واسا نہیں ہوتا دیگر اور میک میں بھی ہیں جن میں لوگوں کو شاید اس چیز کا خیال نہیں ہے اس میں آپ کا ٹھیک ہے لیس کو تو ہم نے واسا تو مان لیا اس کے ساتھ سالیڈ ویس مینجمنٹ جو ہے اس کا بھی اہم رول ہے کیونکہ بلوکیج ہوتی ہے اور لیس کو جو ہے اس کا بھی اہم رول ہے کیونکہ کرنٹ آ جاتا ہے پھر ڈیبل ون ڈیبل ٹو جو ہے اس کا بھی بہت رول ہے تو مختلف ڈیپارٹمنٹس ہیں اور یہ ہی کل ڈیریکشن جو ہے وہ وزیراعلا نے جو ہے بجلی بند رہے گی امران تو پھر ڈیس پولر سٹیشن کیسے چلیں گے بجلی تو کل سارا دن جہاں جتنی در بارش ہوتی رہی ہے وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا بارش رکے گی تب ہی پانی نکاسی جو انہوں نے جنریٹر لگانے ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے پانی میں ڈوبے ہوتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ ہی رہے گا خبر ہمارے پاس ہے جی ایل ڈی اے ملازمین کو عدویات کی فراہمی میں شفافیت لانے کا فیصلہ بائی ستمبر تک ایف آر سی جمع کرانے کا حکم نامہ جاری دورین آیا بات کی یہ خبر ہے مجھے بتائیے گا ایل ڈی اے ملازمین کے ہم باتیں بہت کرتے رہتے ہیں اور ان کی کارکردگی بھی اب یہ جو ان پر نبازی شاہت ہی میں کہوں گی ہیں کیا طریقے کار ہے ان کا اور اب چینج کیا کیا ہے میں بلکل مرانی نے اس کو بریک میں بتا رہا تھا کہ جو ایل ڈی اے کے پر نبازشاہت ہے نا وہ پورے پنجاب پورے پاکستان میں اختصار نہیں ہیں یہ میڈیکل فیسیلٹی جو ہے جس میں ان کو مائنر ڈیزیز اور کرونک ڈیزیز اور اس کے ساتھ ان کو آؤٹ ڈور فیسیلٹیز اور آپ کو کسی بھی ہسپیٹل میں ریفرل چاہے وہ ایک کلاس ہے بی کلاس ہے کوئی بھی رہے ہسپیٹل میں ریفرل کی فیسیلٹی بھی ہے آپ کو سپیشل ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر کنسلٹنٹ کی ریفرل کی فیسیلٹی بھی ہے کہ ٹاپ کا بھی اگر کوئی کنسلٹنٹ ہے آپ کو ریکوائیڈ ہے تو آپ کو ریفر کر دیا جائے گا آپ اس کو چیک کروا سکتے ہیں اس کی پانچ ہزار فیسو تین ہزارو جو بھی ہو وہ پی کرے گی اور جو وہ میڈیسن لکھیں گے تو ان کے پینل پر بڑے بڑے اچھے گروپس ہیں جس میں فضل دین ہیں اور بہت ساری ہیں جن کے ایتھنٹک ادویات ہیں اور بیس کروڑ پر ان کا بجٹ ہے تقریبا سال کا اب بیس کروڑ ادویات میں یہ کرتے ہیں بہت ساری جنگوں پر یہ شکایات آتی ہیں بہت زیادہ بجٹ نہیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ پنجاب میں اس کی مثال نہیں ملتی پاکستان میں تو جب پہنے پاکستان میں ملتی سونا ہے اور یہ تمام بجٹ استعمال بھی ہو جاتا ہے بھئی فوج بھی تو بھرتی کی ہوئی ہے نا انہوں نے ہوتا کیا ہے جو فرسی فیملی ریسٹریشن مانگا اب انٹائٹلمنٹ یہ ہے کہ ایک جو شخص ہے جو الڈی مملازم ہے اس کے بچے جو سترہ سال تک ہیں یا ڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ اور اس کے بیوی اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ انٹائٹلمنٹ ہیں سارے ہوتا یہ ہے کہ کسی بیٹی کی شادی ہو گئی وہ اپنے گھر چلی گئی اس کا شوہر ہے اس کا سنسال ہے وہ پتہ لگا ہے کہ وہ شو ہی نہیں ہو رہا وہ بیٹی بھی دوائیاں لے رہی ہے وہ آگے شوہر کی بھی جا رہی ہے فیملی کی بھی جا رہی ہے تو اس طرح اگر وہ باپ کی ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر تو سمجھ آتی ہے لیکن اگر وہ باپ کی ڈیپینڈنٹ نہیں رہی تو پھر اس کو اپنا اخراجات خود اٹھانے چاہیے میں ایک میں بوزن ڈالنا چاہیے تو اس کے لئے فیملی ریجسٹریشن سٹریفکیٹ ہی جو ہے جو اس کا تائین کرے گا کہ اس کا بندے کے فیملی میمبر کون ہیں اور ان کی ازدواجی حصیت آگے کیا کیا ہے اور اگر کوئی نہیں رہا دنیا میں کوئی اس کے نام پہ بھی باز وقت ایسے کیسیز آئے ہیں کہ کوئی دنیا میں فیملی میمبر نہیں رہتا بیوی نہیں رہتی کوئی بیٹی بیٹا نہیں رہتا تو اس کی بھی کوئی ادویات کے نام پہ وہ نکالتے ہیں اور ایک بڑا مشہور سکینڈل ایل ڈی اے میں ہوا تھا کہ یہ ادویات لے کے باہر بیش دیتے تھے جالی پریسکرپشن بندی تھی اور لاکھوں کا مہینے میں بیس پچیس لاکھ کا ایک سرکل چلتا تھا جس میں نہ صرف فارمیسی میڈیکل جو ڈی اے کا ڈائیک کریٹ ہے اور اس وقت کے جو افسران حکام ایڈیشنل ڈی جی لیول کے جو لوگ ہیں وہ سب ملوث تھے اندازہ کریں کتنے بڑے لگے کی یہ کام ہے وہ چلا اب یہ تمہید باننے کا مقصد دیئے تھا کہ ایف آر سی کی جسٹیفکیشن بہت دیر سے انہوں نے شروع کیا لیکن کو پہلے ایف آر سی لینا چاہیے تھا فیملی ریسٹوشن نادرہ میں آپ اس کو اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے ساروں کو ایل ڈی اے میں ملازمت کر لینی چاہیے نہیں نہیں کیوں بھائی سروسیز ہاسپٹل آپ کو نہیں یاد کہ سروسیز ہاسپٹل کے لیب اٹینڈنٹ کے ایکاؤنڈ میں کروڑوں روپے نکلے بلکل آپ سے ہم صرف ایل ڈی اے کی کیوں بات کر رہی ہیں ہر طرف یہ حال ہے ٹھیک ہے اگر ہم تھوڑا اس خبر کو پوزیٹیو لیں تو بہت اچھی بات ہے کہ اس ایل ڈی اے ملازمین کی جو عدویات کی فراہمی ہیں اس میں شفافیت لانے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اوویسلی انٹائٹلمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس میں اب یہ ہوگا کہ ایف آر سی جسرا دورے نیاب نے اگاہ کیا کہ ایف آر سی جو ہے وہ جب سرمنٹ کروانا ہوگا تو اوویسلی اس میں تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ آن لائن ہو جائے گا چونکہ دیجٹائز ہو جائے گا وہ بھی کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آر سی بھی شفافیت تو سامنے آ جائے گی نا بڑی اچھی چیز ہے اس سے آویسلی یہ جو جسرا دورے نیاب نے بتایا کہ ختیر رقم ہے بیس کروڑ کی کہ بیس کروڑ روپیا جو ہے وہ صرف ہیلتھ فیسلیٹی کے نام پر جو ہے وہ ملازمین کو مل رہا ہے می بھی اب اس سے کم خرچہ جو ہے وہ ہوگا پہلے تو وہ ہی کہ ہندہ راج جو ہے وہ چل رہا تھا اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آویسلی نگران گورنمنٹ اور وزیرعالہ پنجاب کو جاتا ہے کہ جترے دورے انہوں نے کیے ہیں میرے خیال سے تو کسی سائل نہیں کیوں تو اب مادرل کے ساتھ یہاں پر تھوڑا جو حقیقت ہے اس طرف بھی آ جائیں کہ یہ دیجٹال آئیز تو ہو جائے گا لیکن جو الڈیے میں کالی بیڑے ہیں نا وہ اس چیز کو چلنے نہیں دیں گی یہ چلے گا ضرور لیکن تب تک چلے گا جب یہ نگران سیٹ اپ موجود ہے یہ نگران سیٹ اپ گیا اوپر سے کوئی سیاسی جماعت آئی تو ہوئیسلی پھر الڈیے میں ہوتا گیا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوگا یہ ساری چیزیں پھر نام کی رہ جائیں گی لیکن اگر تھوڑا سا احساسے ذمہ داری ہو یقین جانے یہ بہت اچھا دسیل ہے ہم اس کے خلاف نہیں ایل ڈیے کیا سران سے ہم یہ کہتے ہیں جو بھی ہیڈ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ڈی جی ڈی ایل ڈیے ہیں کمیشنر جو ہیں وہ بھی ہیں اس چیز کو جو ہے وہ لانگ ٹرم لے کر چلیں گے یہ بڑی اچھی چیز ہے عوام کا پیسہ ہے ملازمین کی تنباؤں میں سے بھی ڈیڈیکشن ہوتی ہے اینا ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ اس کا آرڈٹ کرائیں کیونکہ ہمیں یہ خبر تھی اور ہمیں پتا بھی ہیں میں تو ہستا تھا یہ کیا انہوں نے فائزہ دیوٹی کرنی میں ہستا تھا میں کہتا تھا کہ الڈیے کی میڈیکل فسیلیٹی کو آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ پتا لگے کس نے کسپیٹرکس لیں کس نے کریمے لیں کس نے ملٹی وائٹرمز لیں ہم رونا یہی روتے ہیں کہ جو مراد دی جاتی ہیں اس میں بھی شفافیت ہونی چاہیے ہم اکثر یہاں پر رونا یہی روتے ہیں کسی افسر کو ہزار لیٹر مل رہا ہے کسی کو پانچ سو لیٹر مل رہا ہے کسی کو پانچ سو یونٹ مل رہے ہیں کسی کو ہزار یونٹ مل رہے ہیں تو یہ دورے نیاب میں بہت اچھی بات کی ہے قسم سے اگر صرف سرکاری داروں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر سرکاری داروں میں صرف افسران کا آڈٹ ہونا شروع ہو جائے جو ان کو مراد ملتی ہیں کسی حد تک سرکاری بوٹ کم ہو جائے اچھا امران آپ نام نہیں پوچھیں گے افسر کا صحیح وہ افسر جو ہے بہت بڑے افسر ہیں ایل دی میں نے ایک پیٹرول فیزلیٹی بھی ہے ہر ایک کو فیول ملتے ہیں چاہے اس نے دفتر سے گھر آنا ہے فیلڈ نہیں کرنی ایسی کمبختی ہے کہ یہ لوگ یہ چیز کا اندازہ نہیں کرتے کہ ایک بندہ فیلڈ میں جا رہا ہے اس کی ضرورت ہے اس نے جانا ہے بلڈنگز چیک کرنی ہے سب کچھ کرنے لیکن ایک بندہ نے گھر سے اٹھ رہا ہے ناچتہ کرنا ہے دفتر آنا ہے اس کو بھی اتنا پیٹرول مل رہا ہے اے واہ اور جب فیلڈ میں جا کہ پورا دل زلیل ہو رہا ہے اس کو بھی اتنا ہے بھائی اس کو اور ان لائن کا یا میٹرو کا کا کارڈ بنوا دے آپ مشورہ دیں یہ فیسلیٹی جہاں سے دی جاتی تھی اس ڈیریکٹریٹ کا ہیٹ وہ پول کی گاڑیوں کے فیول کارڈ اس نے چار ہزار لیٹر اپنے پاس رکھے ہوتا کہ فور تھاؤزنڈ لیٹر میں اس پر ہستا تھا ایک مہینے میں ایک مہینے میں میں ہستا تھا کہ بندہ واشروم بھی گاڑی میں جائے ہاں پھر بھی نہیں یہ کنزیوم کر سکتا چلے بندہ کیا کرے گا کچھن جا رہا ہوگا گھر سے باہر جا رہا ہوگا گلی میں بندہ صبح سے لے کر رات تک بھی تب بھی کنزیوم نہیں ہو سکتا یہ آپ ہم تو تھوڑا سا اس کو کہہ رہے نا کہ اتنی پیل فریج ہے اتنی پیل فریج ہے دیکھیں کتنا بڑا بوجہ ہے خزانے پہ بھی کس کا پیسہ ہی ہے عوام کا پیسہ ہے اتنی پیل فریج ہے چلے ہم ان کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ ملازمین سے بھی جو ٹیکس ڈیٹیکشن ہوتی ہے وہ پیسے بھی اسی میں جاتے ہیں مطلب وہ سرکار کے پاس ہی جاتے ہیں یہ ان کا اپنا پیسہ ہے اچھا ان کا اپنا فائد ہے دیکھیں ملازمین کا اگر کوئی فیسلیٹی میس یوز ہو رہی ہے یہی لوگ بعد میں ہر کاموں پہ آجاتے ہیں آپ کے اور ہی ملازموں کے پیسے میس یوز ہو رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس میں مدد کریں بتائیں ایسی کالی بہرے کون ہے تو ایسے ایسے حالات بھی رہے ہیں میں ایل ڈیے کے مثالیں دوں تو لوگ میرا خیال ہے کہ شاید بس جہاں پہ ایک دوسرے کی پردہ پوشک کی جارے ہوتی ہے خراوے کا آوائی سارا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ کیسے پوسیبیلیٹیز ہو سکتی ہیں خیر ہم نے بریک لینی ہے بریک کے بعد اگلی خبر کی طرف آئیں گے ہمارے ساتھ پر ہی لے گا ویلکم بیک ونس اگین اگلی خبر کی طرف ہمارے سیف سٹی کیمرو سے ون کال پر فوری ریسپونس ون فائف پر فوری ریسپونس ہوگا سیف سٹی کے ہٹ میپ سے جرائیم پیشہ افراد کی نگرانی ہوگی اگر یہ ہو جائے تو میرے خال سے بہت زبردست کام ہو جائے گا جی جی بالکل یہ سیف سٹی اور لاہور پولیس کی جو ہے وہ مشترکہ کاوش ہے اور اس وقت شہر میں اس طرح کے کچھ ایم ایجنسیز کی بہت ضرورت ہے جو فوری اقدامات ہمیں لینی شاہی جی بالکل یہ اسی لیے یہ ہیٹ میپ جو ہے وہ بنانے اس لیے جا رہے ہیں کہ جہاں سے زیادہ ون فائف کو کالز جو ہے وہ رسیب ہوتی ہیں اس کا ڈیٹا جو ہے وہ دیکھا گیا ہے اس کے مطابق اس ایریے کو جو ہے وہ کرائیم ہیٹ میپ جو ہے اس میں جو ہے وہ شامل کیا گیا اور اس کی منویٹنگ جو ہے وہ زیادہ کی جائے گی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو سیف سٹی کے کیمراز تھے اگر ہم صرف چلاننگ سے ہٹ کے بات کریں کیونکہ بات پھر وہ کہیں اور نکل جاتی ہے تو اس سے آبیسلی کافی مدد جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے ہمارے کانون نافذ کرنے والے اداروں کو لیکن اب ان کو ٹھیک بھی تو کرنے کی صورت ہے وہ ایک علیہ دا چیز ہے وہ ایک علیہ دا چیز ہے کہ کتنے کیمرے خراب ہیں ان کے پاس بجٹ کتنا ہے کتنے پیسے انہوں نے اپنی جو کمپنیے ہیں جن سے یہ سیرفسز دیتے ہیں ان کو دینے ہیں وہ علیہ دا چیز ہے ابھی اگر ہم صرف اس کی بات چلے کہ اس کا نوڈ آوٹ فائدہ تو تھا جس مقصد کیلئے یہ بنایا گیا تھا تحفوظ فرام کرنا ہے اس کے لئے بنایا گا اب امران در تحفوظ پہ بھی آئے تو ہمارے شہرین کو تحفوظ کتنا مل رہا ہے کیونکہ میں سٹرانگلی ڈیسیگری ہوں ان تمام چیزوں کے ساتھ جو حالات اس پر کیا آپ اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں آپ دلی محلدے میں محفوظ نہیں ہیں کیسا تحفوظ ہے جو دہشتگرد ہیں جو گاڑی ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ ایک اہم شخصیت جو ہے وہ ان کو فیصل ٹاؤن میں جو ہے ان کے گھر میں رکھا گیا تھا اور اس کے بعد وہاں پر جو بلاؤسٹ ہوا تھا وہ گاڑی جب شہر میں داخل ہوئی تو جو کیمرے تھے سی سی ٹی وی کیمرے اس کے سیف سیٹی کے کیمرے ان سے پتا چلا تھا کہ پولیس نے اس گاڑی کی چیکنگ بھی کی لیکن اس کے بعد جو وہ گاڑی جو ہے وہ اتنا بارود لے کر شہر میں آگئی تو اس سے جو ہے میں صرف بات یہ کر رہا ہوں پتا چل جاتا ہے کہ کرائم ہوا کیسے ہے کرائم سین کیا تھا کیا ہوا تھا تو میرے خیال سے یہ پروجیکٹ اچھا پروجیکٹ ہے اور اس پر جو ہے وہ فل پلیننگ کے ساتھ جو ہے وہ عمل درامت بھی ہونا چاہیے دورینا دیکھیں میں تو سٹرونگلی لیڈی سیگری کہ آپ پروجیکٹس پر عمل درامت تب کریں پروجیکٹس تب بنائیں جب آپ کی جو بنیادی پولیسی وہ اچھی ہے وہ اچھی اب عمران نے جو بات کی خود ہی اپنی بات کی اس نے ایک سیکنڈ تھوٹ بھی دی کہ آپ کی گاڑی انٹر ہوگی پولیس نے چیک کر لیا چیک کر کے پتا نہیں اس نے کیا دیکھا اس کو شاکی نہیں گزرا کہ یار ایک گاڑی ہے مجھے لگ رہے کہ یہ بنائی ہوگی اس کے اندر چینجنگ نظر آ رہی ہیں یہ روٹین کی گاڑی نہیں ہے کیونکہ جس کے گاڑی کے اندر بھارود بھرا جاتا ہے اس کو پورا کھولا جاتا ہے اس کی پوری دوبارہ سے ریمیکنگ کی جاتی ہے اور اگر آپ تجربہ کار کوئی بندہ کو میکینک تجربہ کار رہا ہے وہ بتا جاتا ہے کہ صاحب اگڑی یا وجی ہوئی ہے یا اے کھلی ہوئی ہے بھئی آپ کا پاس اتنا بھی بنیادی پولیسی میں ایکسپیرنس نہیں تھا کہ آپ نے اس کو چیک ہی نہیں کر سکے کیونکہ آپ کا کام تو سارا دن گاڑیوں کی چیکنگ ہے اور ایک دم سے تو اٹر انسر موجود نظر آتا جس کے وجہ سے آپ اس کو کھڑا کر لیتے آپ کی پس کوئی تھا ہی نہیں اور وہ لاہور کے اندر پہنچ کے فیصل ٹاؤن میں اس شخصیت کے گھر کے آگے پہنچ کے اس نے بلاسٹ کر دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کی ہیٹ ویب بھی ہو آپ کی کوئی بھی ایسی چیز ہو کوئی بھی ایسی ٹکنالوجی ہو سیف سیٹی کیمرے بھی لگے تھے سب کچھ تھے لیکن ایک بنیادی پولیسنگ جو ہے نا وہ پولیس کی میں دیکھتا ہوں کہ وہ زیر ہوتے جائے بنیادی پولیسنگ کی کیا بات کریں تو رہنے آپ جو لوگ یہ شہر کے داخلی اور خاجی راستوں پر چیکنگ کے لیے کھڑے ہیں وہ سب کو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے انا کو بھی پتا ہے کہ کیسے بن جائے خانہ پوری کرنی ہے دیکھ لیے اچھا یہ بندہ شکل سے ٹھیک لگا ہے وہ شکل سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے چہرے کے تاثرات جو ہیں وہ اسی بات چیک کرتے ہیں اپنے آزین کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں یہ انہیں جا رہا ہے یہ انہیں جا رہا ہے وہ خبروں کی حد تک رہتی ہیں آپ یقین جانے ہیں اگر یہ چیز جس طرح دورے نیابی بات کر رہے ہیں اور میں بھی وہی بات کرنے لگا ہوں ان کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ اگر آپ آپ اپنے شہر کے جو داخلی راستے ہیں وہاں پر مناسب طریقے سے چیک ان شروع کر دیں تو صرف آپ کے یہ جو جرائم پیش ہے صرف یہ ہی نہیں شہر میں جو منشیات آتی ہے جو کہ آتی ہی باہر سے آپ آگے لاہور میں تو بنتی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر بکتی ہر جگہ ہر جگہ آپ کو وہ مسنوی جہاز جو ہیں وہ بچارے پڑے ہوئے گرے ہوئے نظر آرے ہوتے تو بات یہ ہے کہ وہ بھی کسی حد تک جو ہے جرائم میں کنٹرول ہو سکتا ہے صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے آپ کی بہت ساری سیف سیٹی کے جو ذمہ داریاں تھیں اس کے اندر یہ بھی تھا کہ آپ نے ایڈنٹیفائیڈ کرنا تھا اللیگل جو نمبر پلیٹس یوز کرتی ہیں گاڑیاں آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا تھا جو لوگ مسلسل ونوے کی خلاف بھائی لیگل نمبر پلیٹس ابھی تک لوگوں کو ملی نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک گنجائش تو ہے کہ اگر آپ کو لیگل نہیں مل رہی ایکسائز کی غلطی ہے تاخیر ساری چیزیں تو آپ اس کا فارمیٹ تو وہ رکھیں اگر آپ نے فیک بھی بنا کے لگانی ہے فیک سے مراد ہے کہ آپ نے آرٹیفیشر بھی لگانی ہے ریپلیکا لگانا ہے تو ریپلیکا میں آپ کو پنجاب حکومت کا فارمیٹ فالو کرنا چاہیے اچھا آپ نے وہ بھی نہیں کیا پھر کلو کلومیٹر دو دو کلومیٹر سے گاڑیاں ون وے آرہی ہوتی ہیں بائکس ون وے آرہی ہوتی ہیں آپ اس کو ایڈنٹی فینی کر پا رہے بہت سارے لوگوں کی ماملات ہیں ٹریفک پولیس تھوڑی اکٹیو نظر آئی لوگوں کی بھی آدات نہیں بدل دی بھائی پولیس سب کیا کرے دو آقات کا وقت بہت کم ہوتا ہے کم از کم ویڈیو کال سے آپ پورا اہل و ایال نہیں مل پاتا کم از کم ویڈیو کال میں ہو تو مل پائے گا چلیں کسی حد تک تو سہولت جو دی جا رہی یا دروای جو سہولت ایال جیلوں کے باہر رہتی ہے وہ سب یا ان کے ساتھ جس طرح پولیس افسران کرتے ہیں جس طرح اشرافیہ حالانکہ ان کے لیے بجڈ علیدہ سے مختص ہم کہتے تھے تھے اشرافیہ ہے پولیس افسران ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن اب ان میں ایک اور بھی شامل کر لیں اور وہ ہیں آپ کے بڑے بڑے ڈاکٹرز آئیبان بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹرز کنسلٹنٹ ان کی اپنی ایک سلطنت ہے ذہنی طور پر ان کی اپنی بادشاہت ہے جس طرح مریضوں کو بلکتے ہیں ہم نے یہاں سے لے کے جنوبی پنجاب کے اینڈز تک دیکھ ہے جا کے جو حالات دیکھیں یقین کریں میرے تو اللہ جو ہمارے بزرگان جتنے بھی تھے وہ دعا یہ کرتے تھے نا کہ اللہ چلدہ پھرتا لے جائیں ہمارے تو اپنے دنوں سے دعا لے شروع ہوگے کہ اللہ چلدہ پھرتا لے جائے این رحم و کرم تینا اللہ تعالی بس رحم کرے اور ان سے بچا کرے ہسپیتالوں کے حالات بہت برے ہیں بہت شکریہ آپ لوگ کے وقت کے لیے ناظر ہم نے آج کی خبر تو ڈسکس کی بریک لیں کے بعد آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہے گئے رات کو کبھی بہت ارلی مارننگ وہ جا کے تمام تر منصوبوں میں کام کی رفتار کا جائزہ بھی لیتے ہیں اور کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے جہاں کئی کمی کتا ہی ہوتی ہے اس چیز کی نشان دہی کر بتائے ابھی جاتا متعلقہ لوگوں کو کہ کس طرح سے اولت ملے گی یہ سب چیزیں ہم آج کے شو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ بات ہوگی ہمارے ہاں جہاں کئی ہم دیکھتے ہیں پریڈیس ٹریڈن بریج بنے بھی ہیں لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے مزید جہاں سگنل فری روڈ ہوگیا وہاں بہت ضروری ہے اس کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے شہر لاہور کی بہت لیے کون کون سے پریجک بہت اہم ہے اس پر بات ہوگی ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان موجود ہے چیف انجینئر ایڈری اسرار سید صاحب نے جوائن کیا ویلکم کہیں گے بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے شہر میں جو منصوبہ جات چل رہے ہیں اس وقت کون کون سے منصوبے ہیں اور ان پہ کام کی رفتار کس طرح سے ہے نیکس منت بائی فیفٹین اس کی اوپنن کروائیں گے اور اس سے آگے جائیں تو امامیہ کلونی والا جو ریلوے کا فٹک ہے اس کے اوپر بھی بریج بن رہا ہے وہ اینچے کر رہی تو یہ کوریڈور جو شادرہ کے لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بنا ریور راوی آئیں تو اس کے ڈاؤن سٹریم جو اگزسٹنگ بریج ہے اس کے ساتھ ہم بریج بنانے جا رہے ہیں فور لین کا وہاں باٹل نیک بنی ہوئی ہے پیچھے سے دس بارہ لین آئیں گی آگے چھے لین وہ بھی ساتھ ہے یہ پورا ایریا جس کی سب سے بڑا ٹریفک ایشو رہا سے چلا رہا تھا اور ہم بڑے کوشش کر رہے تھے ایرس کریں وہ ایدھر ہونے جا رہا ہے اب اس کے ساتھ میٹرو ایلیکٹر سمجھ جاتا تھا وہ سارے کے سارا اپ لفٹ ہوگا وہیں پہ اگر آپ دیکھیں شادر موڑ کے ساتھ مقبرہ جانگی نظر آتا ہے اور اس سر میں آگے ہم بڑھیں گے لیکن اس سے ٹرافک کا مسئلہ آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کیونکہ بہت برے حالات تھے کتنا ضروری منصوبہ تھا ٹرافک کو کس طرح ریلیف یہاں بلی وہاں جا کے تو آپ توبہ توبہ کر اٹھتے تھے کتنی ٹرافک ہو دی تھی اب یہ اتنا اچھا ریلیف ملے گا وہاں سب سے بڑا مسئلہ چنگ چیز کا ہے ان کو بھی ہم سٹریم لائن کروار اب شکو پرہ سے آتے ہیں تو وہاں سے رائیٹ پہ ہم سنگیاں کی سڑک جو اس کو امپروو کر دی ہے وہ روڈ جو ہے سنگیاں آسکتے ہیں اور دوسر لاہور میں انٹر ہو سکتے ہیں لاہور کی جو انٹریز ہیں ان تمام کو اپلیفٹ کر رہے ہیں اس ایریا میں تو کوئی ایسا کام رہ نہیں جائے گا جو ہونے والا سہی اس کے ساتھ تزین اور آئیش بڑی میٹر کرتی آپ روڈ کو بنا دیں گے شادرہ کی بات کریں انٹری پوائنٹ ہے تو خوبصورت بھی ہونا چاہئی جو پی اے چے اندر آتا ہوگا جتنی گرین بیٹس ہیں انہیں خوبصورت کر رہی ہے اسی طرح جو وہاں پہ کوٹ عبدال مالک کے پاس جائیں تو وہاں پھول چوک بنایا ہے انہوں نے پھول منڈی لگتی ہے بڑا اچھا مانومنٹ بنایا ہے یہ خوبصورتی کے حوالے سے بھی اسی طرح جو میں مقبع جھانگیر کر رہا تھا تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ابھی وہاں پہ جگہ ہے اس کو لے کے تو اس پورے ایری کوئی گرٹر اقبال پارک کی طرح گرٹر مغل پارک بنا دیا جائے صحیح یہ دیکھیں جہاں کہیں ہم دیکھ روڈ انفر سٹرکچر پہ کام ہو رہا شہریوں کے لئے تفریق کے لئے ایک اچھا موقع ہوگا سو ہم شہر میں جاری ترکیاتی منصوبوں پر بات کر رہے تھے اور شہدرہ کے بعد ہم نے دیکھا جی اکبر چوک پہ کام چل رہے سو اکبر چوک کا منصوبہ بتائیے گا ڈیڈ لائن کیا ہے کتنا کام مکمل ہو گیا ہے جس سے کام لیٹ ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے وہ تو یہ بارش تھی جو بہت بہت کل تیز بارش ہوئی جس سے ہم دو دن لیٹ ہو ہیں لیکن اس کو انشاءاللہ بائی فیفٹین اس کو شکر رہیں گے یہ کمپلیٹ ہو جائے اور یہ بھی سنگنل فری ہے منصوبہ روڈ روم کنال ٹوپیکو روڈ اور اس میں جو اکبر چوک ہے وہاں پہ فلائی اوور ہے جس سے یہ ٹریفک کا درہی نہ مسئلہ جو تھا یہ حل ہو جائے ٹھیک ہے جی اکبر چوک پہ ٹریفک کا کیونکہ ہمیں پتا ہے جتنے سگنلز پہ بار بار رکھنا پڑتا اتنی عادت نہیں ہے اس پہ کیا کیا جا رہا ہے یہ جی ہے کہ انہیں عادت ڈالنی ہوگی اصل میں ہمارے لوگوں کی فیزیکل فیٹنیس یا لیتھارجک ہیں وہ کوشش کرتے ہیں شاٹ کر لگانے کی بڑا ڈینجرس ہے جب ہم یہ سڑک سگنلز فی کر رہے ہیں اس سے یہ بجز تو دے رہے ہیں اور یہ بھی دیں گے ان بجز کو استعمال نہیں کرتے کوشش لوگوں کی ہوتی ہے کہ جیسے گزریں فوٹ پات جہاں ہے انہیں کمپلیٹ کر رہے ہیں کہ اسی جگہ نہ رہے کہ پیدسترین جا رہا یا پیدل جلنے والا اس کو پرابلم ہوگی جی میں جہاں پہنچا ہوں آگے فوٹ پات دیں اس کو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں ہر ہر اپنے پروجیکٹ میں تو امید ہے کہ اسے یہ مسئلہ لوگ اس کے ساتھ ہم نے کالیج روڈ بھی شروع کر رہے ہیں اکبر چوک پہ ہم پانچ سو کالیج روڈ ہے اس کو کور کریں گے تاکہ چوک جیدہ افیکٹیو کام کریں یوٹنز بھی کچھ شہراؤں پر بنای جا رہے ہیں شہر وہ کہاں کہاں بنای جا رہے ہیں ان یوٹنز کی ویسے سنگل فری ہو رہا ہے تو جہاں جہاں ہم نے یہ یوٹنز بنائے ہیں وان ٹریفک کا اشیو ریزول ہوا ہے اور یہ انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے ٹریفک کی مینجمنٹ میں اور جو ٹریفک پولیس ہے اس نے بھی ہمیں اس میں بڑا جہاں جہاں سیگنل فری روڈز ہوئے وہاں پر ہم نے کچھ نقائص بھی دیکھ جو ہمیں ٹریفک پولیس بھی جن کے نشان دائی کرتی رہی کہ ٹریفک کا کنٹرول اس روڈ تنگ تھی یوٹن اس طرح سے نہیں تھا تو آئی ہوپ کہ ان مسئلوں کو بیٹھ کے ضرور بات چیت کی گئی ہوگی تاکہ وہ مسئلے حل ہو سکتے سارے اس میں یہ بول تو پلے کرے لیکن اس طرح پروٹیکٹڈ نہیں ہوتا اس ویسے ایشوز ہیں لیکن جیسے جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں شروع میں پھنستے ہیں پھر اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور وہ بہتری آتی یہ صحیح سو یوٹرنز پہ بھی کام ہو رہے سگنلٹری پہ بھی کام ہو رہے اس کے بات جی بہت اہم چیز یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ جو پائپ لائن میں ہیں جو کہ آنے والے ہیں جن کا ہم اگر ذکر کریں تو بابو سابو والا سب سے اہم میرے خیال سے شہر میں ہوگا کیا فائدہ ہوگا بابو سابو والا جو پروجیکٹ ہے نیازی انٹرچینج سے لے بابو سے یہ ہے کہ ہم ریز ٹو پلاس ٹو کی لین بنائیں گے روڈ کی اور اس کے اوپر جو اس کے رنگ روڈ کی تھرو ٹریفک ہے وہ چلے گی اپنے انٹرچینج بترے گی اور نیچے ہم ٹری پلاس ٹری لین دیں گے جس ہم اس کے اندر جنکہ سابو بنائیں چوڑے اس میں لوگوں نے دوسری سے جانا آسان سے مر سکیں گے لوکل جو عبادی ہے وہ فسیلیٹیٹ ہو جائے صحیح سو لوکل عبادی کس طرح سے فسیلیٹیٹ ہوگی ٹرافک کا یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور ہیوی ٹرافک تھی سو وہ تمام چیزیں دیکھتے مومنٹ ہے وہاں پہ ان کے ویئر آفزز بھی ہیں ورک شاپ بہت زیادہ ہیں ہیوی ٹرافک کی اس کو ہم نے اس میں ان کافریٹ کیا اور تمام ان کے ایشوی ریزول کی ہیں صحیح صحیح دیکھیں آپ کس طرح سے پلان تمام تر کیا جا رہے ہیں آج نگران سیٹ اپ کتنا نگران وزیرا ویسے تم دیکھتے ہیں ہر جگہ پر ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں سارا میٹیریل بھی دیکھ رہے ہیں کسا چل رہے ہیں کام کی رفتار کا جائزہ بھی دے رہے ہیں سو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس سے آپ کو فیور مل رہی ہے آپ کی ٹیم بوسٹ ہو رہی چینل فٹی ٹو کہیں ہیں آپ زیادہ بہتر جانتی ہوں لیکن جس طرح ہم نے دیکھا ہے وہ بڑے سوپر ایکٹیو قسم کے سی ایم ہے جب پیزن کرتے نا تو بہتر صاحب جو بلکل دیٹ تھے تو یہ اتنے ہی زیادہ ایکٹیو ہیں جس سے یہ لاہور میں دیکھیں فائننچلی سپورٹ بھی ہے ہمیں کوئی ایشو ہوں ہم سی ایم صاحب کے فریقنٹ وزید ہوتے ہیں ان میں ان کے نوٹسمن لاتے اور فورا حل ہوتے ہیں یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج سہی اچھا بابو صاحب مجھے بتا دیجئے گا کون کون منصوبے جو ہیں آگے آنے مالی دنوں میں شہر لاہور میں ہو سکتا ہماری جیسے ہمیں کنیکٹیوٹی ہے شہرپور کے ساتھ اسی طرح کنیکشن بن رہا ہے کراچی والی موٹر وے ہے اس کا رنگ روڈ کے ساتھ ڈائریکٹ اور کالا شاکو والی سڑک کے ساتھ یہ وہ لنکس ہیں جن کی وجہ سے ٹریفک ایک جگہ جیسے آپ یہ ٹال پازر پہ آتے ہیں موٹر وے سے مسلمان باد سے آ رہے ہیں یا کراچی ملتان والی سائیڈ سے آ رہے ہیں تو آپ ہاں پھاس جاتے ہیں تو یہ ایشوی ریزول ہو جائیں گے یعنی ٹال پہ ٹائمز آیا ہوتا آپ بڑے جلدی فی کاریڈور پورا ڈیویلپ ہوگا فرام گلبرگ ٹو رینگ روڈ ڈی ایچ کے ساتھ یعنی فیز فائی سیکس والی ٹریفک ہے وہ آسانی سے چلی جائے جس سے یہ پولوشن بھی کنٹرول ہوگی اور یہاں ٹریفک منجمنٹ بھی آسان ہوگی اس وقت اگلے دو ماہ میں یہ دونوں کر جائیں صحیح تو یہ دیکھیں جی جہاں پر شہریوں کو یہ اہولت ہوگی کہ ٹریفک کے مسائل حل ہو جائیں گے روڈ کو شادہ ہو جائیں گے وہی پر فولوشن کا بہت بڑا مسئلہ ہمارے شہر میں تھا کیونکہ عبادی بڑھتی جارہی تھی گاڑیوں کی آدھات بڑھتی جارہی تھی تو روڈ پہ آدھ کیونکہ آسانی دی جارہی ہے تو آپ جلدی اپنی منزل ٹھک پہنچیں گے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا البتہ اس نے تھوڑا سا تعاون آپ لوگ کو بھی کرنا ہے آپ کا شہر ہے جہاں کہیں پہ روڈ بن رہے ہیں میسیج دیکھنے والوں کو کیا دی میں تو یہ کہوں گا جی جو ہم ٹریفک اور رون ڈیٹ ورک بنا رہے ہیں آپ اس کو استعمال بھی سیکھیں اس پہ توجہ کریں جو سائنیج ہوتی ہے اس کو دیکھیں ان سائنیج کے میسیج کو عبیق کریں اس سے آپ جلدی گھر پہنچیں گے ہم دعا گو ہیں بروقت جو ہیں وہ پائر تک پہنچ ناظرین بریک ہوگی ہم بریک کے بعد آپ کو جو کریں گے ہم آگے بھی نام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ابھی ہم نے آپ کو بتانا ہے آج کا موسم کیسا ہوگا ٹوڈی ز ویڈر میں موسم کیسا ہے اور آنے والے ایک دو دنوں میں پردیکشن کیا ہے بارش ہونے والی ہے یا پھر وہ گرمی واپس آنے والی ہے ہمارے بار بار تقید کی جاتی ہے کیونکہ لاہور کی رونک ہے اور جب تک وہی صحتی نہیں رہیں گے تب تک لاہور کی فضاء سے ہمارے باس انجوائے کر سکتے ہیں اور اس طرح سے لاہور کی باس کو کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کریں تاکہ لاہور کی فضاء کو بہتر ویلکم بیک ونس اگین پرگرام کے سلسے میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں آج کی ریٹ لسٹ فریحہ باہر موجود اوپن مارکٹ میں جی فریحہ اوور ٹوئیو اس وقت میں سبزی منڈی میں موجود ہوں جہاں پہ سبزیوں کی قیمت میں اضاف ہے اور زائد نرخوں پہ فروغ کا سلسلہ جاری ہے جس کے بعد غریب آدمی سفید پوشتب کا کافی زیادہ پریشان ہے دکانداروں کی جانب سے مہنگے داموں جو ہیں وہ سبزیاں فروغ کی جاری ہیں میرے پاس یہاں پہ کچھ سبزیوں کی قیمتیں موجود ہیں تو پیاس کی سرکاری قیمت ستر روپے ہے اوپن مارکٹ میں تیس سو روپے اضافے کے ساتھ سو روپے فی کلوں میں فروغ کیا جارہا ہے ٹرماتر کی سرکاری قیمت پچتر روپے اوپن مارکٹ میں ایک سو پچاس میں فروغ تو رہا ہے لیسن کی سرکاری قیمت چار سو ساٹھ روپے لیکن اوپن مارکٹ میں پانس سو پچاس روپے فی کلوں میں فروغ کیا جارہا ہے ادرک جو دھائی لینڈ کا ہے اس کی سرکاری قیمت ایک ہزار پچاس روپے ہے لیکن اوپن مارکٹ میں ساڑھے گیارہ سو روپے میں فروغ کیا جارہا ہے اسی طرح اگر اب بات کریں کچھ موسمی سبزیوں کی حوالے سے ان کی قیمتیں بھی کافی زیادہ ہیں سرکاری ریٹ اور اوپن مارکٹ میں تقریباً پچاس سے ساٹھ روپے کا ڈیفرنس دیکھنے کو نظر آ رہا ہے میتھی کی سرکاری قیمت دو سو روپے اوپن مارکٹ میں ڈھائی سو میں فروغ کی جارہا ہے بینگن کی سرکاری قیمت ستر پہ اوپن مارکٹ میں سو روپے میں فروغ تو رہا ہے گوبی کی سرکاری قیمت ایک سو پچاس روپے لیکن پچاس روپے اضافے کے ساتھ اوپن مارکٹ میں دو سو روپے میں فروغ کیا جارہا ہے شملہ میٹس کی سرکاری قیمت ایک سو اسی روپے اوپن مارکٹ میں دو سو دس میں فروغ تو رہی ہے عربی کی سرکاری قیمت ایک سو تیس اوپن مارکٹ میں تیس روپے اضافے کے ساتھ ایک سو ساٹھ روپے میں فروخت کی جاری ہے ایسے میں غریب آدمی سویت پوشتب کا کافی زیادہ پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ بھڑتی مہنگائی کی اس دور میں چکن مٹن بیف تو پہلے ہی عام آدمی کی پہنچ سے خاصا دور تھا اب سبزیوں کی بھڑتی قیمتوں نے غریب آدمی کو دو وقت کی روٹی سے بحروم کر دیا ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں اوپن مارکٹ میں جو ہے وہ پروپر چیکن بیلنس نہیں رکھ رہی جس کے باعث جو ہے وہ دکاندار منمانی کیمتوں پہ سبزیاں فروخت کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ فریحہ رانزی نیسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت پہنچ رکھتے تھا ہم کو انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی کل سیم ٹائم پر تب تکل اجازت دیجئے اللہ حافظ